یہ آپ کا سواگت ہے میں ویویک بنزا موٹیویشن سپیکر اور بزنس کوچ تھوڑی انرجی تیز ہے آج بات کروں گا سردار ملکہ سنگھ کی اس ویڈیو کے بعد زندگی میں آپ کا فوکس کبھی گھٹے گا نہیں یاد رکھئے سردار ملکہ سنگھ کوئی ریس میں تیج نہیں تھے بھاگتے تیج نہیں تھے ان کی سفلتہ کا قارن تھا ان کے پاس نہ ہر بار کوئی نہ کوئی گول تھا فہلی بات کردار ملکہ سنگھ کیوں جیتے اس لیے نہیں جیتے کہ بھاگتے تیج تھے اس لیے جیتے کیونکہ دودھ کا گلاس چاہیے تھا کوشcht اقولا ان کو فٹیغ مافہ جائے گا اور ایکسٹرا ڈائیٹ کی لیے بڑا گلاس دودھ کا ملے گا ریس میں بھاگ نہیں پال ریس پیٹ میں درد ہو گیا نیچے گر گئے دوست ملا ہوئے بھاگ اور دودھ ملے گا او دودھ 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 – دودھ 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 آگیا تھا یہ فاکس بڑھ کمال کی چیز ہے جی وہے فتیق بخوڑھٹریں دودھ ملے گا دودھ جدار آپ کا فاکس ہے آپ وہی بن جاتے ہیں جا ہے آپ فاکس کرتے ہیں��ھیں فاکس is're you live chees بلگ گیڈ بولتے تھے میری تفلتہ کا کیا ہے میں نے بڑی کم چیزوں پر فاکس کیا اور اس کے بعد دوسری بار ریس اس لئے نہیں جیتے کہ بھاگنے میں تیش تھے اس لیے جیتے کیونکہ ان کو انڈیا کی جاکٹ پہننی تھی فطور سوار ہو گیا دماغ میں انڈیا کی جاکٹ پہنوں گا اوہ جی میں انڈیا کی جاکٹ پہنوں گا چنپین ملکہ سنگھ میں حاضر ہو تپڑ کھایا اس چکر میں بیستی سائی اس چکر میں بعد میں کہیں لوگوں نے ان کو پیٹا بھی گھپاؤں میں گھاو ہو گئے سب نے منع کیا ریس میں مت بھاگ لیکن انڈیا کی جاکٹ انڈیا کی جاکٹ دماغ میں فطور سوار ہو گیا انڈیا کی جاکٹ چاہیے تراصدی یہ نہیں کہ آپ گول اچیو نہیں کر پائے آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کی زندگی کی تراصدی یہ نہیں ہے کہ آپ گول نہیں اچیو کر پائے آپ کی زندگی کی تراصدی تو یہ ہے کہ آپ کبھی گول ہی نہیں بنا پائے سردار ملکہ سنگھ ہر بار جیتے تھے کیونکہ دماغ میں گول کلیر ہو گیا تھا تیسری بار پھر ریس کب جیتے وہ جانتے ہیں پاکستان میں ہرا کر کے آئے تھے ریس وہ وہ کیوں جیتے جانتے ہیں 45.9 کا گول ان کے کوچ نے ان کو لکھ کے دے دیا تھا اس کے بعد آسٹریلیا میں کیونکہ بیستی کرا کے آئے تھے وہاں ہار گئے تھے وہ ریس میں اس ہار کے بعد 45.9 دماغ میں چھاپ لیا کوچ نے کاغج پہ لکھ کے دے دیا ائر انڈیا کے 45.9 گرنانک دیو جی کے نیچے چرنوں میں لکھ کے رکھ دیا 45.9 اب کچھ نہیں دکھرا آس پاس اور کیا ہو رہا ہے آس پاس پہاو پہ گئے پرائٹس کرنے کے لیے وہ پرائٹس کری کوچ نے پیٹ پیٹ کے پرائٹس کرائی لیٹ گیا نیچے خون نکلایا موں سے بھاگ بھاگ کے اٹھنی سکتا تھا سردار ملکہ سنگھ کا کوچ بولا واپس کر میرے کو اب مجھے وہ پیپر واپس چاہیے I want that people back پھر کھڑا ہوا تو ہے آگ ملکہ بھاگ ملکہ میرا آپ سے کوششن ہے آپ کا 45.9 کیا ہے اس ویڈیو کو ایسے نہیں چننا لکھو ابھی لکھو اے آپ سے بول رہا ہوں آپ سے فائدہ نہیں کیوں ٹائم ویس کر رہے ہو اپنا اگر اپنا 45.9 ڈیسائیڈ نہیں کیا میرا اپنا ڈیسائیڈ ہو چکا ہے میں کر چکا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیسے ارنیمہ سینا ماؤنٹ ایوریس پار کر گئی 8848 8848 کی ہائٹ اس کو پار کرنی تھی اس کا 45.9 سیکنڈ کلیر تھا آپ کا گول کیا ہے ہر بار وہ ریش ایسے ہی جیتا پاکستان میں بھی جب ریش ہرا کے آیا نا تو اس کے من میں لکشہ تھا کہ میرے نام پہ ایک دن دیش میں چھٹی ہونی چاہی اپنی گرل فرنڈ کو پرامس کیا تھا اس نے تو دیکھنا بیرو ایک دن تیرے ملکہ کے نام پہ بھی چھٹی ہوگی وہ گول کلیر ہو گیا دماغ میں پاکستان میں جا کر کے ہرا کر گیا اور ایسا ہرایا فلائنگ سکھ کا نام پڑا اس کا اب ملکہ سنگھ کا دوسرا لسن پکڑتے ہیں identification of distraction آسٹریلیا میں pre qualifying race میں ہار گیا تھا جانتے ہیں کیوں چونکہ یہ آسٹریلیا پہلی بار گیا تھا گوری گوری میمے دیکھی تھی distraction ہو گیا اس کو شام کو پارٹی میں لے گئے اور وہاں پہ گانا گھنے لگے اب پورا میوزک میں دماغ گھوم گیا بیئر پہ بیئر چلے چلے جا رہی ہے pre qualifying race کے اندر ہار گیا distraction پکڑ میں آیا اس کو ایک بات بتائیں distraction اور direction inversely proportionate ہیں جب direction تیز ہوگا distraction ختم ہو جائے گا جب direction ختم ہوگا distraction زیادہ ہو جائے گا distraction ہٹانے کے لئے direction clear چاہیے ملکہ سنگھ سمجھ گیا ایک بات اس کو clear ہو گئی جس چیز کو نا بولنا ہے تو نا بولنا ہے goal clear ہونا چاہیے پہلا point اے one more time come on کیا اس کے بعد واپس آیا اور ان کے اپنے دیش کی بڑی خوبصورت دیوی جی ان کے پاس پھر سے آئی تھی swimming pool میں اور بڑی مسکراتے ہوئے آئی ان کے پاس دیکھا ہے نہیں ان کے طرف کیا بولے جی آپ کی گلتی نہیں ہے دکت میری ہے جی میں distract ہو جاتا ہوں دھنیواز جی اور دیوی جی کو پرنام کر کے نکل گیا ہے ہوا سے ملکہ سنگھ کیوں جانتے ہیں identification of distraction آپ کی زندگی کا distraction آج identify کرو اس ویڈیو کو دیکھ کے time waste نہیں کرنا لکھنا ہے لکھئے کماؤں 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 آپ سے بول رہا ہوں آج لکھ لو distraction کیا ہے آج بڑا decision لینا ہے آپ کو اپنے نو social media rituals بنا لو social media کتنا use کرنا ہے وہ پہلے decide کر لو ایک tweet ایک ای میل ایک نوٹیفیکیشن ایک شیئر چیڑ ایک ٹک ٹاک کا گانا ایسا ایسا کر کے پچھلی باری بتایا تھا آپ کو نیپال والے ویڈیو میں تیری پیاری پیاری اکھیاں اسی چکر میں کئی گھنٹوں نکل گئے ہاتھ سے پورا ٹائم چھین کر کے لے جائے گا آپ کا وہ distraction اس distraction کو identify کرو اپنے آپ کو discipline build کرنے کے لیے نیم بنا لو کچھ نیم بنا لو social media دن میں کبھی چھونگا ہی نہیں صبح نو بجے سے پہلے کیونکہ اپنے اوپر کام کروں گا اپنے آپ کو train کروں گا موبائل کو ٹچ بھی نہیں کرنے والا آپ موبائل کو لے کر کے ڈی این ڈی لگا دو دو نوٹ ڈسٹرب لگا دو ائرپلین موڈ کا discipline لیا ہو ائرپلین موڈ کو practice کرو دن میں کوشش کرو چوبیس میں سے سولہ گھنٹے ائرپلین موڈ اگر اس پرکار کی practice build کر لی آ جاگا سمادھی کا focus آئرپلین ملکہ سنگھ نے یہی کیا distraction identify کیے کسی کو distract نہیں کرنے دیا final race سے پہلے پاکستان میں سامنے والے کا کوچ بولا ملکہ سنگھ تمہاری آخری race ثابت ہو سکتی ہے کیا بولا ملکہ سنگھ دوڑوں گا بھی بیسے ہی ملکہ سنگھ یہ آپ کی زندگی کی آخری race ثابت ہو سکتی ہے دوڑوں گا بھی بیسے بلکہ distract نہیں ہوا انہوں نے کئی بات discourage کیا distract نہیں ہوا اب نہ لڑکیوں سے distract ہوا نہ اپننٹ سے distract ہوا بھائنکر فکر جیت گیا تیسرا رول ملکہ سنگھ کا raise your standard اے کم آن کیا تیسرا lesson raise your standard پہلے ملکہ سنگھ جب race کے لیے بھاگتا تھا بنیان نچوڑتا تھا مگے میں بعد میں بنیان نچوڑنے جو بھی کر رہے ہیں come on keep improving yourself improve نہیں کرنا improve continuous improvement come on continuous improvement regular practice solid discipline کوئی بھی لکش ہے انسان کے پریاسوں سے بڑا نہیں ہے ہارا تو وہ ہے جو انسان کبھی لڑا نہیں ہے لڑنا پڑے گا آپ کو کپل دے کہتے تھے صبح 4 بجے اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے سٹیڈیم پہ ہونے کا ہے صبح 4 بجے اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے سٹیڈیم پہ ہونے کا ہے لرننگ بہت بڑی ہے ملکھا سنگھ نے سٹینڈرڈ اپنا اوپر کر لیا اپنا سٹینڈرڈ چینج کیا آپ کو بھی سٹینڈرڈ چینج کرنا پڑے گا بروس لی کہتا تھا مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا جو دس ہزار طریقے سے کک چلاتا ہے لات مارتا ہے مجھے در اس سے لگتا ہے جو ایک کک کو دس ہزار بار پرٹس کر لیتا ہے اس کی کک جب پڑے گی تو میں گر جاؤں گا ارے آپ کو پریاس کرنا ہے یا آپ ہی کو کرنا ہے کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا کیوں بھروسہ کرتا ہے گیہروں پر جب چلنا ہے تجھ کو اپنے ہی پیروں پر اور ایک بونس لیسن سردار ملکھا سنگھ کی لائف سے اور سن لیجئے آخری تک سردار ملکھا سنگھ یاد مووی کی اندر کوچ منٹر گائیڈ کاؤنسلر جندگی میں بڑے امپورٹنٹ ہے ہمیشہ بہتا ہے سردار ملکھا سنگھ اوہ میں آسی میں 77 رے سے جیت گیا لیکن سارا کریڈٹ دوں گا اپنے کوچ کو اور انڈین آرمی کو جس نے میرے کو بندہ بنایا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے جی لائف کے اندر کونسا کوچ اور کونسا کاؤنسلر جو آپ کو سکھاتا ہے جس سے آپ سیکھتے ہیں ایسے ہی کئی کوچ کاؤنسلر میں لے کے آئے ہوں اپنے ایوریتنگ آباوڈ انترپنیورشپ پروگرام میں اس کے بارے میں کھول کے بولوں گا کیوں دنیا کا سب سے افورڈیبل پروگرام اس سے کم پیسوں میں اس سے پاورفول پروگرام کبھی دنیا میں ہو نہیں سکتا آپ کو پیسوں کی ضرور پڑتی ہے اپنے بزنس کے اندر ایچ ڈی ایف سی کے کی مستری وائس چیئرمن ہمارے ساتھ آگئے ہیں آپ کو سکھانے کے لیے آپ کو لون چاہیے اپنے بزنس کے اندر نرمل جین کون ہے نرمل جین آئی آئی ایف ایل کے چیئرمن انڈیا انفو لائن کے وہ آخر کے آپ کو ہمارے ساتھ میں سکھائیں گے کہ مارکٹ سے پیسہ کیسے لکھے آیا جائے آشیز چوہان بامبی سٹاک ایکسچینج کے وائس چیئرمن سی او مینجنگ ڈیریکٹر وہ آخر کے آپ کو ہمارے ساتھ سکھائیں گے کہ بامبی سٹاک ایکسچینج میں کمپنی کو لسٹ کرنے کے سٹیپس کیا ہیں بامبی سٹاک ایکسچینج میں کمپنی کا نام لے کے جانا آپ کی بہت مشکل کام نہیں ہے آج اگر آپ کی بہت چھوٹی کمپنی ہے دو کروڑ کا بھی ٹرنوور ہے پچاس لاکھ کا بھی ٹرنوور ہے تو بھی آپ لسٹنگ کر سکتے ہیں ایسے میلسٹنگ کی آپشن آگئی ہے ریدم دیسائی مارگن سٹین لے کے مینجنگ ڈیریکٹر ہمارے ساتھ آگئے کہ کون سے دیش کے اندر بزنس کرنا آسان ہے آپ کو آگر کے کوچنگ دیں گے میں سارے نام لوں گا ویڈیو لمبا ہو جائے گا بہت بڑی لسٹ ہو گئی ہے ہمارے ساتھ اب دیش بھر کے ہم لوگ پاورفل عرب پتیوں کو اپنے ساتھ میں لے کے آئے ہیں جو آپ کو کوچنگ دیں گے سٹورنٹس کے لیے سارے ساتھ سو روپے مہینہ آنترپنیوٹس کے لیے پندرہ سو روپے مہینہ ایک ریکویسٹ اور کروں گا سردار ملکہ سنگھ کی یہ لائف بہت انسپریشنل ہے میں چاہتا ہوں سردار ملکہ سنگھ جس کو لوگ بھلا چکے ہیں ان کا ویڈیو شیئر کریے پورے دیش کے اندر کئی ملکہ سنگھ کھڑے ہو جائیں گے ہمیں بزنس میں بھی ملکہ سنگھ چاہیے پہلا رول گول چاہیے دوسرا رول دسٹرکشن ہٹا دو تیسرا رول اپنے سٹینڈرڈ بڑے کر دو اور چوتھا رول کوچ بڑا جروری ہے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہٹ کرنے کے لیے نیچے اپنی ریکوارمنٹ دیتے رہنے کے لیے آپ سب کا پریم پوروک مسکرات کے ساتھ بہت بہت ہمارے